یہ دیکھیں یہ تقریباً دو سو سال پرانا سیڑھی ہے پرانی سیڑھی جو کعبہ کے اندر جانے کیلئے استعمال دی جاتی تھے چلے میں آپ کو جلدی جلدی سکراسا پس آپ شیئر کریں آپ لوگ شیئر نہیں کر رہے ہیں شیئر کریں گے میں آپ کو چیز دکھاؤں گا اس موزیم کے اندر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جلدی جلدی شیئر کریں یہ دولاب جو یہ خانہ کعبہ کے اندر رکھا جاتا ہے یہ پرانے کھون ہے جو سلطنت اسمانیہ کے دور کا کھون ہے حضرت سوات کا اور یہ کھون جو سوری حکمت کے شروعات کی دور کا ہے یہ جو ہے کعبہ کو پکڑنے کے لئے جو ہے گناف کعبہ اس کے لئے ہے گناف کعبہ کو مضبوط کرنے کے لئے یہ کلے استعمال کی جاتی ہے یہ ابھی سونے کا دروازہ لگا ہے کعبہ پہ لیکن یہ جو ہے اس کا ہے پیتل کا اور کعبہ کا دروازہ بنا ہوئے کعبہ کا پہلا دروازہ یہ تھا اور یہ دیکھیں بھائی یہ جو ہے سلطنت اسمانیہ کے دور میں جو کعبہ کے لئے جو علماری رکھی جاتی ہے یہ وہ ہے تاریک اس کے لئے میں اٹھارہ سو اٹھاون یہ جو ہے بھائی یہ گناف کعبہ بنانے کے پہلی مشین اس طرح سے بنائی جاتی تھی اس مشین سے جو گناف کعبہ بنایا جاتا تھا آپ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے عبداللہ بن زبیر صحابہ کے دور کی جو ہے یہ لکڑی ہے اس دور میں یہ لکڑی استعمال کی جی تھی دیکھیں یہ سٹھ ہجری ان چودہ سو سال پرانی لکڑی ہے جی کعبہ کے اندر استعمال کی تھی کعبہ کی چھت کو پکڑنے کا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ اسی لکڑی کا جو ہے کیونکہ تین پلر ہوتے ہیں کعبہ کے اندر ایک پلر کے موجود ہیں اور دوسری پلر کا کچھ حصہ یہاں پر موجود ہے جتنے بھائی بھی دیکھ رہے ہیں یار شیئر ضرور کریں آپ لوگ یہ زیادتی ہوگی آپ کی طرف سے اگر آپ شیئر نہیں کریں گے یہ دیکھیں یہ جو ہے کعبہ کے دروازے ہیں اس کے اوپر جو ہے یہ سونے کی جو ہے پٹی لگی ہوتی رہی ہے سمتنہ تر عثمانی کے دور میں جو ابھی تک موجود یہاں پر چلتے ہیں آگے یہ جو ہے یہ جو ہے کعبہ میں تواف کروانے کے لیے پیش رہی ہے یہ جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ استعمال ہوتا تھا یہ جو ہے اس لگڑی کو بٹھا کے تو آپ پر باتے تھے بجروں لوگوں کو ضعیف لوگوں کو پھر اس کے بعد گوانے ترقی کی پھر یہ دور آیا ویلچئر پھر یہ دوسرے والی ویلچئر آئی رات کل دے الیکٹرونک ویلچئر چل رہی ہے اللہ اللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں